اسلام علیکم ویبرس میں آپ کو یہ کلاس ایٹ کے سٹوڈن کی پریزنٹیشن کی ویڈیو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل برنے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور لائک کرنے سے ہماری حفظہ لائک ہوگی تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم می نیم ازیولا آئی ریڈ ان کلاس ایٹ این تمہار نہیں کرتا ہوگی اگر آپ git testا اور جگہ سبسکرائب کرنے کا خیر سکاہ اگر آپ کو پروج perfial کی کاشا ہے اگر آپ کو پروجب بھیجب کسیل نوشان ہے یا ناکتặt رہم پروجب بے گی پیرا ڈک ٹیبل میں ایلیمنٹ کے ترتیب کو یعنی وارتکل روز گروپ یعنی جو ڈاپ ٹو باٹم ایلیمنٹ ہے اور ان ہارزنٹل روز پیریڈز اور جو لیف ٹو ریٹھ ایلیمنٹ ہے لیف ٹو ریٹھ جو ایلیمنٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پیرا ڈک ٹیبل اس پیرا ڈک ٹیبل میں تو کٹاگریز ہیں نمبر ایک پیریڈز نمبر دو گروپ آہ آہ آج ہم پڑھیں گے پیریڈز periods what is periods periods کیا ہیں periods the horizontal row of element in in periodic table are called periods they are number from one to seven یعنی periodic table میں the horizontal row of element یعنی جو left to right جو element ہیں periodic table میں اسے ہم کیا کہتے ہیں periods کہتے ہیں اور they are number from one to seven پھر اڈیٹیبل میں کتنے پیریڈز ہیں سیون پیریڈز ہیں فرسٹ فرسٹ آف آل اس کے بعد ہیں فرسٹ پیریڈ فرسٹ پیریڈ ٹو ایلیمنٹ ہائیڈروجن این ہیلیم ایلیم ایٹیز آلسو کال شارٹس پیریڈ فرسٹ پیریڈ میں فرسٹ پیریڈ تو ایلیمنٹ ہائیڈروجن این ہیلیم ایٹیز آلسو کال شارٹس پیریڈ فرسٹ پیریڈ میں ٹو ایلیمنٹ ہیم فر ایگزمپل ہیلیم ہائیڈروجن اور اس پیریڈ کو اس پیریڈ کو یعنی اس پیریڈ فرسٹ پیریڈ کو ہم سب سے چھوٹا اینی شارٹس پیریڈ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہیں سیکنڈ اینڈ تر پیریڈ سیکنڈ اینڈ تر پیریڈ ایچ کانٹین ایٹ ایلیمنٹس اینڈ دے آر کال شارٹ پیریڈ فرسٹ سیکنڈ اینڈ تر پیریڈ میں جو ہیم اس میں ایٹ ایٹ ایلیمنٹ ہیں فر ایگزمپل لیتیم بیریلیم فر ایگزمپل لیتیم بیریلیم بوران کاربن نیٹروجن ایٹسیکٹرہ اور اس پیریڈ کو ہم چھوٹا پیریڈ یعنی شارٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہیں فورت اینڈ فیف پیریڈ فورت اینڈ فیف پیریڈ ایویٹ تر پیریڈ میں ہمیں ایٹ تی nee پیریڈ میں ایٹ 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 جو ہیں ایسے ہم ریپریسنتیٹو element کہتے ہیں اور اس کے اور باقی 10 element جو اس ہم transition element کہتے ہیں جو اس اور پی بلاک والی element ہے اسے ہم representative element کہتے ہیں اور transition element یہ d block والی element جو اس ہم transition element کہتے ہیں اور یہ ویلنسی اور transition element اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا d block والی element جو اس کا اکسی ڈیشن نمبر ویریبل یعنی تبدیل ہوتا ہے اس کے بعد ہے سیکس پیریڈ کانٹین 32 elements of which 8 are representative elements 10 are transition elements and the rest 14 are known are lengthenite series اس کے بعد جوہے سیکس پیریڈ میں 32 elements ہیں اس میں بھی 8 representative element 10 are transition element and the rest 14 in اس کے 8 جوہے representative element اور 10 transition element اور اس کی law 14 element جوہے اسے ہم lengthenite series کہتے ہیں lengthenite series اس لیے کہتے ہیں کہ یہ lengthenite series کہتے ہیں کہ lengthenite series کہتے ہیں کہ lengthenite کے بعد اس کا atomic number lengthenite کے بعد شروع ہے اور یہ f block والی element جوہے اسے ہم lengthenite series کہتے ہیں اس کے بعد 7th periods has also 8 representative elements 10 transition element and the rest are lengthenite series یہ بھی 6 period کی طرح اس میں بھی 32 elements ہیں 8 representative element یعنی s اور p block والی element جوہے ہیں اسے ہم representative element کہتے ہیں اور 10 d block والی element transition element کہتے ہیں اور باقی 14 element جوہے ہیں اسے ہم ایکٹنائٹ series کہتے ہیں ایکٹنائٹ series اس لے کہتے ہیں کہ ایکٹینیم کے بعد شروع ہے اور یہ بھی f block والی element اسے ہم ایکٹنائٹ series کہتے ہیں thanks this was all about my representation and i try my best to explain the topic in the best possible way thank you for your cooperation please give me a available suggestion in the comment box please give me a available suggestion in the comment box you